13 جولائے کو پی ایم موڈی جی کے فرانس جانے سے پہلے ہی ایک بڑی خبر سامنے آگئی جس نے ایک بار پھر سے چائنہ اور بھکاری پاکستان میں بھگدر مچا دی کیونکہ جیسے ہی بھارت نے پروجیکٹ 75 کے تحت 6 الیکٹرک شمرین کی ڈیل کی بہشہ یہ بھارت نے فرانس کے ساتھ بھی پرمارو شمرین بکشت کرنے کی اور قدم رکھ دیا حال کی فرانس نے پہلے بھی بھارت کو پروجیکٹ 75 کے تحت پرمارو شمرین بکشت کرنے کا اوفر دیا تھا لیکن اس سمیں دونوں ہی دیسوں کے بیچ میں ڈیل تو نہیں ہو پائی لیکن اب شموند میں برتی چین کی پرمارو شمرینوں کی طاقت کو دیکھ کر بھارت بھی اپنی نیکلہ شمرین کی پاور کو بوشت کرنا چاہتا ہے بہشہ تو موٹی سرکار نے 2015 میں ہی بھارت کے پرمارو ایس 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 پروجیکٹ کو منجوری دے دی تھی لیکن یوکرین یوت کی بجا سے روس پر لگے پرتیبندوں کی بجے سے بھارت کا یہ پرمارو پروجیکٹ پچھڑ گیا اس لیے بھارت اپنے ایس 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 پروجیکٹ کے لیے ایک نئے پارٹنر کی تلاس کر رہا ہے اور لگ بھگ اب یہ پارٹنر بھی مل چکا ہے کیونکہ فرانس اب بھارت کے ساتھ اپنی ایس 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 بارہ کودہ کلاس کی سممرین کی ٹیکنولوجی کو سیر کرے گا جو فرانس کی نئی اور ایڈوانس ٹیکنولوجی ہے اور ان سممرین کو شاید ایسی روپ سے بھات میں ہی بکشت کیا جائے گا